اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے اپنے سی پینل کے اندر ملٹیپل ڈومینز جو ہیں وہ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنا ہورسٹو کنیکٹ کا اکاؤنٹ اوپن کر لینا ہے ہورسٹو کنیکٹ کا اکاؤنٹ جیسے آپ اوپن کریں گے تو آپ نے جو نئی ڈومین بائے کیا ہوگا آپ نے اس ڈومین کو اوپن کرنا ہے اور اس کو کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس ڈومین کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے نئی ڈومین کو ایڈ کر لینا ہے جو کہ آپ کی نئی ڈومین سرورس جو ہے وہ ورک آؤٹ کریں گے آپ کے پینل کے ساتھ تو ہم اس کی نئی ڈومین سرورس ایڈ کر لیتے ہیں نس1.connectstc.com اور 2.stc.com آپ نے چینج نئی سرورس کرنے آپ جیسی نئی سرورس چینج کریں گے آپ کے نئی سرورس چینج ہو جائیں گے اور 24 آرز کے اندر جو ہے وہ آپ کا ڈومین جو ہے وہ آپ کی ہوسٹن کی تارس کنیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے سرورسز اوپن کرنی ہے اور مائی سرورسز میں آ جانا hey اور جو آپ نے ہم سے ہوسٹن بائے کیلی ہے جیسے انپس نے ہماری ڈومینکیو بائے کیا گا تو ان کا سی پینل اوپن کریں گے سی پینل اوپن کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے دومین کے اندر جانے کے بعد ہم create a new domain کریں گے جسی create a new domain کریں گے جو ہم نے وہاں سے کوپی کیا تھا وہ ہم یہاں پیس کر دیں گے اور اس کو جو ہے ہم submit کر دیں گے جیسی ہم submit اس کو کریں گے تو یہ ہمارا ایک اکاونٹ جو ہے وہ create کر دے گا جو کہ ہمارا جو new domain ہے اس کے اندر آپ کا add ہو جائے گا آپ کے سی پینل کے اندر اس کے بعد ہم سب سے پہلے جائیں گے وائل پریس کے اندر وائل پریس کے اندر آنے کے بعد ہم اس کو install کریں گے اب بھی جو ہم نے new domain ملیا ہے ہم اس کو install کریں گے اور اس کا ایک new password generate کر کے آپ کے پاس save کر دیں گے کہ ہم اس کو بعد میں use کر سکیں گے اب آپ نے اس کو جیسی save کر دیا آپ نے اس کو install کر دیا آپ جیسی اس کو install کریں گے یہ آپ کا within a one minute جو ہے وہ آپ کا install ہو جائے گے اب آپ اس کو جو ہے وہ use کر سکیں گے let's suppose اگر میں اس کا packet open کرنا چاہا ہوں جو کہ ابھی یہ connect نہیں ہوا تو ابھی یہ آپ کو show نہیں کروائے گا تو یہ جب online ہو جائے گا جب connect ہو جائے گا ہمارے اس کی channel کے ساتھ تو یہ automatically آپ کا worldpress آپ اس کو use کر سکتا ہے thank you so much اگر آپ کو اور بھی information چاہیے ہو ERPCB service میں ہماری problem آ رہی ہو یا آپ کو بھی guidance چاہی ہو تو آپ جو ہے وہ comment section میں جائیں آپ کے پاسی دیں گے ہم چرے گے